ہمارے سارے مسئلے ٹرانسپر پالسی بھی ایسے ہی ہے انکلیجن آف ہائیو سب سے ستم ذریفی کی بات یہ ہے سر تیچر ایس ٹیچر پرام پرائیمری لیول ٹو ہائر لیول تیچر ایس ٹیچر استاد کا برابر احترام ہے اس کی برابر ڈگنیٹی ہے وہ کسی بھی نام سے ہے وہ ٹیچر ہے لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک ٹیچر کو سیونت پہ دیا جا رہا ہے اور ہمیں سر جب دوہزار سولہ میں ہمیں کنورٹ کیا گیا ہمیں سٹیٹ بجٹ ملایا گیا تو ہمارے دوہزار سولہ سے لے کر اٹھارہ تک اٹھارہ کے بعد ہمیں ملا سر وہ بھی ہمارا ہڑپ کیا گیا سنگرش کریں گے ایک جدجہج سٹارٹ کریں گے اس کے حوالے سے کیونکہ ہمارا سمیدان ہم اجازت دیتا ہے ہندوستان کی سمیدان کی خوبصورتی دیکھئے ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں ہم اپنی بات کر سکتے ہیں تو مجھے یہاں علامہ اقبال کا ایک شہر یاد آتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی آوزو تو روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تیچرز کو ایک جسم کی ماند ہونا چاہے دچناب ٹائمز کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے سلام علیکم ناظرین میں ہوں آنزریوب اور آپ دیکھ رہے ہیں دچناب ٹائمز ابھی ہمارے ساتھ جو ہے جڑ چکے ہیں جمو کشمی ٹیچر اسسیشن کے سپوکس پرسن محبوب آلم صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ جو ٹیچرز کے کافی سارے مسائر رہتے ہیں جیسے کی آری ٹی ٹیچرز ہیں یا باقی جو ہے باقی لائنوں کے ٹیچر ہیں ان کے کافی ڈیمانڈز آج تک رہی ہیں تو ایسے ایسی آرگنائزیشن ہیں جو بنتی ہیں وہ ڈیمانڈز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں لیکن اس بار ہمارے ساتھ جو جڑ چکے ہیں محبوب آلم صاحب یہ ایک گریڈ سیکنڈ کے لائن کے ٹیچر ہیں تو ان کو کافی ٹائم ٹیچنگ لائن میں ہو گیا ہے تو ابھی ہم ان سے ذرا پوچھیں گے کہ جو آج کل جو ٹریننگز ہوتی ہیں اس پینڈمک میں بھی جو ٹریننگز ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ کیا خیار رکھتے ہیں سب سے پہلے سر سلام علیکم ہمارے چنل میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں جو آج کل ایمپیکٹ کر کے ایک ٹریننگ سننے کو مل رہی ہے تو اس کے بارے میں سوڑا تفصیل بتائیں سر میں بتانا چاہوں گا کہ ایمپیکٹ ٹریننگز کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ کافی ٹریننگز میں نے لی ہیں میری سروس ابھی تک میرے خیال سے پاندرہ سولہ سال ہے لیکن ایک ایمپیکٹ ٹریننگ میں کہوں گا ایمپیکٹ ٹریننگ بہت ہی فروٹفول جو لرننگ اس میں ملتی ہے جو ٹیچنگ کے میتھڈالوجیز اس میں ملتی ہیں وہ کسی اور ٹریننگ میں نہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے چونکہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں آف لائن ہو چکا ہے سارا پینڈیمک کی وجہ سے اس وقت ایک ایسا بھران ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس وقت سرکار جو اقدامات کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بچے کے ساتھ جڑا جائے تو اس کو لے کے جب ہم دیکھتے ہیں ایمپیکٹ ٹریننگ کا مقصد یہی ہے اس میں فوکس کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم ٹیچنگ لرننگ پروسس کو آگے بڑھائیں کس طرح سے سٹوڈنٹ تک ہم یہ میٹیریل پہنچائیں تو اس کے لئے ہم نے دیکھا سر یہ لگتار یہ ٹریننگ ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک جو انتہائی میں کہوں گا افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ٹریننگ سے انکار نہیں ہے ٹیچر جو ہے اس کا شیوہ یہی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا زندگی اس کی اسی میں جانی چاہے کہ وہ اپ ٹو ڈیتھ یعنی پیدائی سے لے کر مرنے تک سیکھے اور سکھائے یہ اس کا کام ہے لیکن جہاں تک جمع کشمیر کے اندر بات کی جائے سر یہاں کل ملاکے کئی سیکشنز بنائے گئے ہیں ایک قسم کی ڈویجن ہے ٹیچرز کے اندر کئی نام ہیں ٹیچرز کے تو یہ جو ٹریننگ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں انجسٹس سا نظر آ رہا ہے کیونکہ پرٹیکولر ایک سیکشن لی گئی اس میں سر حالانکہ آپ دیکھتے ہیں پینڈیمک کے چلتے کتنی پریشانی ہے لیکن ایک خاص گروہ اس میں لیا گیا جس کو آپ بتا رہے تھے میں بھی آج خود گریڈ سیکنڈ ہوں تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ تمام ٹیچرز کو چھوڑ کے صرف پرٹیکولر ایک سیکشن کو لے کے یہ ٹریننگ کرانا جو ہے مجھے لگتا ہے یہ انجسٹس ہے یہ کن ٹیچرز کو جو ہے کس لائن کی ٹیچرز کو جو ہے ٹریننگ کرائی جا رہی ہے تو سر یہ ابھی تک جو چل رہا ہے فیلال صرف گریڈ سیکنڈ اور گریڈ تھری کی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے اور یہ بیٹ میں آپ کی بات کارنا چاہوں گا سر یہ جو ٹریننگ ہے اس میں ہم نے سنا ہے کہ اس کے بعد جا ایسیسمنٹ ہوں گے ان ٹیچرز کے گریڈ سیکنڈ اور گریڈ تھرڈ کے اس بارے میں آپ کیا خیار رکھتے ہیں ہاں سر بلکل یہ ٹریننگ جو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ آخر پر اس کا ایک ایگزام ہوگا ایسیسمنٹ ہوگی اس کی تو ہم تو اس کو کنڈم کرتے ہیں میں جمع کشمی ٹیچر اسٹیشن کے بہاب پہ پرزور الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں کیونکہ اگر پندرہ سال سے ہم ہر ٹریننگ کرتے آ رہے ہیں اگر سر میں بات کروں گا ٹیچر گریڈ اور ٹیچر گریڈ تھرڈ اور سیکنڈ یہ ایک ایسا گروہ ہے انتہائی انٹیلیکچول لوگ ہیں سر بی ایڈ ایم ایڈ ایم فل تمام قسم کی ڈگریز ملک کر کے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ اس میں جو ہے بی ایڈ کر چکے ہیں کیونکہ بی ایڈ کرایا بھی جا رہا ہے تو ہر قسم کی ٹریننگ کرنے کے بعد اگر پھر سے ایگزام لینے کی بات کی جائے بار بار ایسسمنٹ کرانی کی بات کی جائے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے میں شدید الفاظ میں پرزور الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں نہیں کیا یہ تو کھلی اس کے علاوہ ہم نے سنا ہے کہ جیسے کی ویریفکیشن ہوتی ہے ٹیچروں کی جو کافی سارے ٹیچر پہلے آر ای ٹی کی ہوئے اس کے بعد باقی ٹیچروں کی اس بار ہم نے سنا ہے کہ جو گریڈ سیکنڈ اور گریڈ تھرڈ کے ٹیچر سے ان کی بھی کافی زیادہ ویریفکیشن ہوتی ہے میں کیا رودات سناوں گا میں نے تو پندرہ سال سے یہی تماشا دیکھا کہ ہر آئے دن جو ہے نیا پروپاگنڈا نیا حملہ ہوتا ہے ٹریجری سے تنکہ چلتی ہے لیکن اچانک دس سال کے بعد اس کو کہا جاتا ہے تیری ویریفکیشن کرنی ہے تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ جہاں ٹیچر کو اتنا زدو کوب کیا جا رہا ہے بار بار اس کو کبھی ویریفکیشن کے نام پہ کبھی ایک ڈاکومنٹ کے نام پہ کبھی دوسرے ڈاکومنٹ کے نام پہ تو کل ملاکہ ایک ایسی حراسمنٹ ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ پھر مجبور انسان ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے وہ اندولن کرے وہ پھر پروٹسٹ کھا لانکہ ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کریں ہم برابر یہ چاہتے ہیں کہ ٹریننگ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن صرف جسٹس کی بات ہے اگر ایکوالٹی کی بنیاد پہ یہ چیز ہوتی تو ہمیں بڑا اچھا لگتا لیکن جہاں مقصود ٹیچروں کو لیا جاتا ہے کبھی ان کی ویریفکیشن کی جاتی ہے کبھی ان کو اور قسم کے وہ حملے کیے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ناقابل برداشت ہیں ہم بلکل یہ برداشت نہیں کریں گے جی محبوب صاحب اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہوں گا جو ایمپیکٹ ٹریننگ ہے آپ کے حساب سے یہ جو ہے فیزیکلی ہیں ویرچولی ہونی چاہیے سر یہ ٹریننگ خلال اس وقت ویرچولی کی جا رہی ہے یہ آن لائن کرائی جا رہی ہے اس پہ کیا رائے ہیں آپ کی ویرچولی ٹھیک ہے سر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ٹریننگ جو تھی یہ فیزیکلی زیادہ محصر رہتی اس کے زیادہ اچھے نتائج رہتے لیکن اب چلو اس وقت پینڈیمک ہے کوویڈ نائنٹین کے چلتے فیلال کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ اچھا قدم ہے سرکار کا اس طرح سے ٹیچر ٹرینڈ ہو رہے ہیں ٹیکنیکلی جو ایک ٹیچروں کے اندر خاص کر ریموٹ ایریاز میں جن کو اتنا ابھی آن لائن کرنا نہیں آتا تھا تو بلاکھر یہ ایک اچھا ہے قدم اچھا ہے لیکن بار بار جو ایک ہی طبقے کو ایک ہی گروہ کو ٹارگیٹ کیا جائے یہ قابل مضمت ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے محبوب صاحب آپ اس جو مسئلے کے بارے میں جو ہے گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے سر میں جہاں تک سرکاروں کی بات کروں گا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم انکلیجن آف ہائیو ایرز کی بات کرتے تھے اس وقت گولام نبی آزاد صاحب ریاست کے اندر بڑے مانتانے ذمہ دار تھے تو مجھے پورا یاد ہے کہ حکومتوں کا ملازمین کے تین خوبصورت روایہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ملازمین پریشان ہیں اور گولام نبی آزاد صاحب نے ہری جنڈی دکھائی تھی اور کہا تھا کہ ان کو انکلیجن آف ہائیو ایرز کرو لیکن پھر آستین کے ساپ ہماری اندر کچھ ایسے آئے انہوں نے جا کے روک لگائی اپنے ہی لوگ گئے انہیں کوٹ کے اندر اس چیز کو روک لگائی اور آج تک ہمارا وہ مسئلہ ویسا کہ ویسا پڑا ہوا ہے ہمارے سارے مسئلے ٹرانسپر پالسی بھی ایسے ہی ہے انکلیجن آف ہائیو سب سے ستم ذریفی کی بات یہ ہے سر تیچر اس ٹیچر ٹیچر ہے لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک ٹیچر کو سیونت پی دیا جا رہا ہے اور ہمیں سر جب دوہزار سولہ میں ہمیں کنورٹ کیا گیا ہمیں سٹیٹ بجٹ ملایا گیا تو ہمارے دوہزار سولہ سے لے کر اٹھارہ تک اٹھارہ کے بعد ہمیں ملا سر وہ بھی ہمارا حرد کیا گیا اس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں گیا کئی ٹیچرز نے اس کو انجائی کیا لیکن یہاں بھی ہم فریادی ہیں کہ ہماری فریاد کسی نے نہیں سنی یہ سیونت پی کمیشن جو ہے ہم لے کر رہیں گے ہم اس کے کلاب اندولن کریں گے جنگ چھیڑیں گے چونکہ ہمارا ٹولہ جو ہے میں اسے سے ٹیچرز کی بات کروں گا میں ان کو مبارک بات دوں گا مجھے گرب ہے ان پر ایک سے بڑھ کر ایک اثر آبی تیس یا پہنتیززار کے اوپر ٹولہ ہے وہ ایک سنگرش کریں گے ایک جدجہج سٹارٹ کریں گے اس کے حوالے سے کیونکہ ہمارا سمیدان ہمیں اجازت دیتا ہے ہندوستان کی سمیدان کی خوبصورتی دیکھئے ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں ہم اپنی بات کر سکتے ہیں ہم اپنے لئے جسٹس مانگ سکتے ہیں اس لئے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم یہ مسائل لے کر آگے بڑھیں گے اور ہمیں موجودہ سرکار سے بڑی توقع ہے کہ وہ ہمیں کنسیڈر کریں گے وہ بالکل ہماری جنورن ڈیمانٹس کی طرف گور کریں گے محبوب صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ حال ہی میں جو ہے جمہو کشمی ٹیچر ایس سیشن کے جو ہیں سپوکس پرسن بنے ہیں اس سے پہلے آپ نے کسی آرگنیزن کے ساتھ کام کیا سر یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے اب کیا بتاؤں گا جب میں دوزار چار میں لگا تو اس وقت سے مجھے بھٹکاتے گئے جو بھی چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے تھے جو بھی تنظیمیں ہوتی تھی میں اب نام نہیں لوں گا سر ہم نے ایز آر ایٹی ہر تنظیم کا ساتھ دیا ہر اتحاد کے ہم رونک بڑے ہر تنظیم کے ساتھ ہم نے نعرے دیئے ہر تنظیم کے ساتھ ہم نے کام کیا لیکن جب مسئلہ ہمارا آیا ہماری بات تو پھر کسی نے نہیں کی ہمارے مسئلوں کو کھالی ایسے یوزن تھرو کیا گیا کسی نے کان نہیں دھرے صرف تھوڑا سا وہ لالش دیا اور ہمیں ساتھ ساتھ چلایا ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں اپنے سینئرز کا ہمیں ہر تنظیم کا احترام ہے لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ جو بھی تنظیم ہے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو چاہیے اس برننگ ایشو پہ بات کیجئے اس جنوین ڈیمانڈ پہ بات کیجئے ہم بھی تو انہی کے ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں یہ ڈپارٹمنٹ کے آنگ ہوتے ہیں یہ ایک ہی پریوار ہوتا ہے تو پریوار میں اگر ایک کو تکلیف لگے تو دوسرے کو محسوس کیے وہ تو محسوس ہونا چاہیے تو مجھے یہاں علامہ اقبال کا ایک شہر یاد آتا ہے مبتلائے درد کوئی آوزو تو روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ ٹیچرز کو ایک جسم کی ماند ہونا چاہیے اگر ایک ٹیچر کو مصیبت ہے ایک ٹیچر کو پریشانی ہے تو اس میں سب کو آگے بڑھنا چاہیے تو یہ اختلاف یہ آپس میں کانٹروورسی یہ پھر کس بات کی ہے آئیے جو بھی ہمارے کامن کازیز ہیں ان کو لے کے ہم ملجل کا سرکاہ سے بات کریں ہم ان کو منوائیں اسی میں تو ہماری ڈگریٹی ہے پھر ہی تو ہمارا یہ وکار ہے تو اس لئے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام ٹیچر کومنٹی کو ٹیچر فریٹنٹی کو بالخصوص ٹیچر گریڈ سیکنڈ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کا والی وارس کوئی نہیں بنے گا آئیے گھر واپسی کیجئے میں تو کہوں گا میں نے گھر واپسی کی کیونکہ اگر میں اسیسے ٹیچر ہوں تو مجھے کیا پریشانی ہے کہ میں اسیسے لیڈرشپ کے ساتھ نہ چلوں پھر تو میں آپ کو دھوکہ کر رہا ہوں تو اس لئے یہ دھوکہ دائی مجھے کچھ لگتا ہے اس میں گھڑ بڑ دال میں کالا کالا نظر آ رہا ہے اس لئے میں ایک جاگرتی کا پیغام دے رہا ہوں لینے کا زمانہ ہے یہ وہ بات نہیں ہے حق کا اظہار کیجئے دنیا سے کل جانا ہے اس لئے سج کہیے اپنے مضالبات کو لے کر کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں اپنا قانون نجازت دے رہا ہے ہندوستان کا سمیدان چھوٹا قانون نہیں ہے یہاں پر آزادی ہے بولنے کی اپنے حقوق رکھنے کی آئیے میں گزارش کرتا ہوں میں باقی بھی سٹیک ہولڈر سے کہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیجئے اگر ہماری ڈیمانڈ جنوین ہے اس میں ہمارا کوپریشن کیجئے اور ہم ملجل کر اس لڑائی میں آگے بڑھیں گے تاکہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے بہت بہت شکریہ محبوب صاحب تو آپ سن رہے تھے محبوب عالم صاحب یہ جمہو کشمی ٹیچرز ایسیشن کے جو ہیں سپوکس پرسن ہیں تو آپ نے ان کے زبانی سنا کہ ان کی کیا کیا ڈیمانڈ سے اور ان کی کیا کیا جو ہے گورنمنٹ سے اپیل ہے تو آپ نے خود ہی سنا تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں دچناپ ٹائم دچناپ ٹائمز کو آپ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمارے فیسوک پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ www.dachinaptimes.com پر وزٹ کر کے خبریں محصول کر سکتے ہیں